اسلام علیکم حسین خان آپ لائے میں جی الحمدللہ کیا آپ کا نام کیا بھائی میرا نام ویسے محمد مر یہ ایڈی کا نام حسین خان ہے حسین تو لکھا ہی نہیں ہوا میرے بھائی یہ کچھ اور ہی لکھا ہے جو آپ کا نام کیا بھائی میرا جو پیرا سوال رہی ہے کہ ہمارے جو بیسک جو بنیادی جو پھر کہنا دو ہیں اہل سنت اور اہل تشی اور ان دونوں کے بیچ اتنا بڑا گیپ ہے مطلب کتابوں کا خاص اور پر ان کی کتابیں نہ اہل سنت علم مانتے ہیں نہ اہل تشیوں کا اہل سنت علم مانتے ہیں اتنا بڑا گیپ ہے کہ یہ اس مجلل زمین اور اسمان کا گیپ ہے پہلی بات اس گیپ کو پور کیسے کیا جائے گا دوسرا یہ ہم کر رہے ہیں میرے بھائی جی جی میں دوسرا میرے سوا میں پھر میرا اس کے بھی پھر ریبرٹل جواب ہے اگر آپ کہتے ہیں میں اگر پور کر رہا ہوں ہم لوگ پور کر رہے ہیں تو اس کا ریبرٹل جواب بھی پھر ہے لیکن علی بھائی مثال کے طور پر اگر جو امام مہدی علیہ السلام ہے ہمارے نزدیکنا کامن پرسنیلٹی ہیں چاہے والے تشیوں نزدیک کو یا اہل سنت کے نزدیک لیکن جب ان کا نزول ہوگا تو وہ کن کتاب پر عمل کریں گے اہل سنت کے یا اہل تشیوں کے کتاب پر اس کا نہ آپ سے کوئی لینا دینا ہے نہ میرے سے کوئی لینا دینا ہے کیونکہ امام مہدی تو میرے سامنے آئی نہیں ہے ایک وہ چیز جس کا آپ سے اور میرے سے لینا دینا ہی نہیں ہے اس کے اوپر ہم یہاں بیٹھ کے علمی شعوت پوری کریں اور دلائل دینا شروع کریں اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے آپ جنرل بات کریں جو آپ نے کہا نا کتابیں مختلف ہیں تو میں تو اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا ہوں کتاب تو ہماری قرآن ہے میرے بھائی قرآن شیعہ اور سنی کا ایک ہے حدیث تو بہت بات کی بات ہے ہمارے عقائد کی جڑ ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن ہے تو جس کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں وہ ٹھیک ہے جس کے عقیدے قرآن کے مطابق نہیں وہ غلط ہے سیدھی سی بات ہے تو میں تو مانتا ہی نہیں وہ کتابیں لگ گئے یہ تو بہت بات کی بات ہے عقائد تو ہمارے قرآن کے اندر موجود ہیں قرآن تو کسی عدیث کا محتاج نہیں ہے نہ صحیح بخاری کا محتاج ہے اور نہ اصول القافی کا محتاج ہے قرآن اپنے قائد کے اندر بالکل واضح ہے اب رہ گیا عمال والا معاملہ تو پانچ نمازوں کے اوپر سب کے سب متفق ہیں اور پانچ نمازوں کی جو ستنہ رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی سب کے سب متفق ہیں قبلہ روح کھڑے ہونے کے اوپر بھی سب کے سب متفق ہیں اور عقیدہ توحید کے اوپر بھی متفق ہیں رسالت پہ بھی ختم نبوت پہ بھی آخرت پہ بھی اب اگر آپ جو زیاد پہ آئیں گے تو شیعہ کو تو چھوڑ دیں اہل سنت کے ہاں کیا سارے سنیوں کے ایک جیسے عقید ہیں بریلوی دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں دیوبندی بریلویوں کو کافر سمجھتے ہیں اہل حدیث ان دونوں کو مشرق کہتے ہیں تو اس وقت تو مسئلہ بہت بڑے لیول کا بگاڑ ہے نا کہ اہل سنت بھی ایک نہیں ہے نا یہ آپ کا کہنا ہے کہ مینلی دو فرقے ہیں یہ بات یاد ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں تو اب یہ کہنا کہ سنی جو ہے وہ ایک فرقے تو ایسا ہے نہیں ہے سنی دو فرقے بان چکے ہیں اہل سنت دیوبند اور اہل سنت بریلوی اور جو تیسرا اہل سنت اہل حدیث ہے وہ تو ان دونوں کو ہی گمراہ سمجھتا ہے اور یہ ان کو انگریزوں کی پیداوار کہتے ہیں یعنی سعودی آولوں کو تو معاملہ تو بہت بگڑ چکے ہیں ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیسک بکس کی طرف لگا رہے ہیں اور ہماری بیسک بک جو ہے حجت الودا ہو یا غدیر خم ہو قرآن ہے تو آپ قرآن کے اوپر امفیسائز کریں اسی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا باقی معاملات جو ہے نا وہ بات کی بات ہے اپنا سیکنڈ کوسٹن کر لیں جی علی بھائی میرا دوسرا کوسٹن یہ ہے کہ میں بخاری مسلم ترمزی یا سہاستت جتنے کتابیں سہاستہ کی میں ان کو کیسے ماند میں ان کے جو کتابیں ان کو کیسے ماند میں جس میں سے مطلعہ یوں سمجھ لے کہ نوے فیصد لوگ جو اجمی ہیں جنہوں نے کتابیں جمع کی ہیں یا آدیسہ جمع کیا وہ اجمی ہیں نوے فیصد اور اس میں سے پچاس راوی بھی اجمی ہیں تک بنا پچاس پرسنٹ اجمی ہیں نبی علیہ السلام اجمیوں کے لیے نبی نہیں ہے نہیں میرے بات سنے نبی علیہ السلام مکہ اور مدینے میں رہنا اس میں سے تقریبا تین پرسنٹ جو راوی ہیں وہ مکہ مدینے کے اور باقی جو نینٹی سیون پرسنٹ راوی ہیں وہ اجمی ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نینٹی سیون پرسنٹ عربی ہونے چاہیے تھے راوی تین پرسنٹ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھے لیکن اس میں اپو زیادہ ہے بلکل نہیں نہیں بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہے اب آپ میری بات ذرا گوھر سے سنیے گا دنیا میں عربی مسلمان صرف ٹونٹی پرسنٹ ہیں ایٹی پرسنٹ عجمی مسلمان ہیں آج بھی یہ یعنی جو صابہ تک ہیں وہ تو ظاہر عربی ہوں گے صابہ اکرام جب مدینہ شیف سے باہر نکلے ہیں اور فتوحات والا سلسنہ شروع ہوئے تو ان کے جو زیادہ تر شاگرد ہیں وہ تو سارے کے سارے عجمی ہیں چاہیے کوفے کے اندر ہو یا بیت المقدس والی سائٹ کے اوپر رومن اور پرشین امپائر گری ہے وہ سب کے سب لوگ نون ارابک لوگ تھے نا تو انہوں نے صابہ اکرام سے تعلیم حاصل کی ہے تو اوورال جب یہ چین آگے چلے گی تو ظاہر ہے کہ امت کی ایک صریعت عجمیوں کی ہوگی اصل چیز یہ ہے کہ عجمی اور عربی کے ساتھ تعلق ہی نہیں اس چیز کا اس کا تعلق ہے کہ نبی الاسلام پوری انسانیت کے لئے پیغمبر بنا کے بھیجے گے تو آٹھ بھی اس وقت پریکٹیکلی ٹوانٹی پرسنٹ مسلمان عربی ہیں ایٹی پرسنٹ عجمی ہیں اور آخری بات جن عربیوں کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں ان کا مقدمہ تو وہ خود لڑیں گے نا تو جائیں عربیوں سے پوچھیں عربی جو صحابہ اکرام کی اولادیں ہیں مکہ اور مدینہ میں نسل در نسل وہ مسلمان ہیں یہاں پہ جو لوگ ان کے بارے میں بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں عجمیوں کا کبھی کہہ کے اور کبھی عربی کا کہہ کے یہ سب لوگ ہندووں کی اولادیں ہیں پیچھے سے یہاں جتنے منکرین حدیث ہیں یا اس طرح کی باتیں کرنے والے خود ہندووں کی اولاد ہیں ان کی تو خود چین رسول اللہ تک جڑی نہیں رہی لیکن مکہ مدینہ کے رہنے والے لوگ وہ ہیں جو صحابہ اکرام کی اولادیں ہیں تو جائیں مکہ مدینہ والوں سے پوچھیں کہ وہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں تو سعودی عرب کا ذرا آپ چینل لگا کے دیکھ لیں ازان اور نماز کے درمیان جب آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے تو ساری حدیث کی یہی لگ رہا ہوتا ہے حدیث کی کتابیں وہ حدیث پڑھتے ہیں رواہ البخاری رواہ مسلم رواہ تغمزی یہ سارا کچھ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام یعنی عربیوں کی اولاد نے تو منع ہوئے کہ دین یہی ہے اب عجمی جو خود ہندووں کی اولادیں ہیں کافروں کی اولادیں ہیں بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا وہ آج یہ تان کر رہے ہیں کہ جی یہ دین جو ہے وہ عرب سے عجم میں چلا گیا فلان چکر ان کی تو کوئی اہمیتی نہیں ہے جن کا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ تو ان کو ویسی جو ہے وہ گمراہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گا چلے ٹھیک ہے فیمان اللہ اللہ حافظ جی نیکسٹ سلام علیکم آپ لائے میں سوال کر سکتا ہے علیکم السلام جی آسف بھئی کہاں سے آپ جی جی اپنا کوسیہ کیجئے وہ اس میں تھوڑا لائے میں سوڑی میں نے وہ ڈیسٹین تھوڑا مطلب غلط بات آ دیئے تھے سمجھے انیس سو کلومیٹر پڑھتا ہے یہاں سے آچھا میرے بھائی یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم نہیں ہم اس طرح کی غلطی ہے نہیں کسی کی نکالتے پہلا کوسی میں کل مفتی تکیو سمانی صاحب جو پلانٹ ارث پر جو بند کے سب سے بڑے مفتی ہیں انہوں نے قرآن کی مشہور زمانہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بالکل غلط پڑی ہے اس میں سے الفاظ ہی چھوڑ دی ہیں اور آیت پہ بھی جا کے انہوں نے غلط پڑی ہے تو اگر ہم نے کوئی کلپ بنانا تھا تو اس کے اوپر بنا دیتے ہیں کہ دیکھو ان کے مفتی آزم کو تو قرآن بھی نہیں آتا لیکن ہم یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے غلطی لگ سکتی اس میں کوسا رسل ہے اپنا سوال کریں یہ پہلا کوششن ہے کوئی بندہ ہے نے استعدار کرنا ہے وہ سامان چوری کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد چوری کرنے کے بعد وہ سامان یوز بھی کر لیا ہے اور یوز کیا ہوا پانچ چھ سال بھی ہو گیا ہے سمجھے اس کے بعد وہ اور استعدار کا معلوم بھی نہیں چلا ہے کہ مطلب میرا سامان یوز کر لیا ہے تو اس کے بارے میں بتا جاتے ہیں کہ پیسہ دینا پڑے گا سامان کیا ہے ہے مطلب کچھ یوز کرنے والا یہ سمجھے نہیں ایک یوز کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے جیسے سابون ہے اور ایک یوز کرنے والا چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی نہیں وہ ختم ہو چکا یوز کر کے سمجھے تو بس ٹھیک ہے آپ چکے سے اس کی پاکٹ میں یا اس کی چیزوں میں اتنی رقم رکھ دیں اور اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو اسے بتا کے اس معافی کروانے یا اس کو پیسے دے دیجئے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی یہ آپ نے خود ہی ٹیکل کرنا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جس کا کوئی لین دین ہے وہ اس دنیا میں ہی کر لے آخرت میں اسے نیکیاں دینی پڑے گی جی نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ جو ہے اور ابن مسود رضی اللہ عنہ اس سے پہلے فوت ہوئے تھے کیا مولا علی شہید ہوئے ہیں فورٹی ہجری میں اور ابن مسود فوت ہوئے تھرٹی تھری ہجری میں سات سال کا فرق ہے دونوں میں یہ کس لئے پوچھ رہے ہیں آپ وہ ربایت نہیں ہے اس کا مولا علی رضی اللہ عنہ کا تو اس کے بعد کا یہ نہیں وہ ابن مسود سے تو حدیث ثابت ہی نہیں ہے نا جی ہاں وہ ثابت نہیں ہے تو ابن مسود پہ تو کوئی بہتان لگائے نہیں جا سکتا وہ تو آپ حضرت ابو مکر عمر عثمان علی کے حوالے سے بھی کوئی حدیث بیان کریں اور وہ حدیث کی سند ہی مضبوط نہیں ہے تو حضرت ابو مکر عمر عثمان علی کا تو انکار ہوئی نہیں رہا انہوں نے تو بات کی نہیں ہوئی ہے مثلاً سنب عبدعود میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا لیکن اس کے ساتھ ہی امام عبدعود نے لکھا ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن ساک الکوفی زعیف راوی ہے اور پھر ساتھ حضرت علی سے ایک اور روایت لے کے ہیں کہ انہوں نے دائیں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے اوپر رکھا وہ روایت صحیح ہے تو حضرت علی سے دو روایتیں ہیں ایک ناف کے نیچے حضرت علی نے نیچے بھی باندھا تو میں آپ سے کہوں گا کہ وہ روایت ہی ثابت نہیں ہے حضرت علی تک پہنچ ہی نہیں دی وہ روایت تو جب روایت پہنچے گی بھی رضیت علی ایک کی شخصیت کی دھونس کسی کو لگائی جائے گی ابن مسعود کی دھونس تو اس وقت لگائی جائے گی جب ابن مسعود سے کوئی بات ثابت بھی ہو اور باقی صحابہ اکرام علی مردوان اس کے اوپر ایک دی بھی کرتے ہوں خیلی نیچے ودای صلی اللہم لے 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 باس ہو گیا جی جا کر لو کی بانے لے جسال کی بانے لے